اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیرت النبوی کے دروس پچھلی کتابوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک اس بارے میں تو میں نے آپ سے کافی تفصیلات شیئر کی آج انہی تفصیلات میں سے ایک ایسی تفصیل شیئر کرتا ہوں جو ان دروس میں شیئر رہی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت سے پہلے آپ کی ختم نبوت کی گواہیہ موجود تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت سے پہلے آپ کی ختم نبوت کی گواہی دی گئی آئیے اس زمن میں پہلی روایت آپ سے جو شیئر کرنے لگا ہوں وہ دلائل النبوہ میں امام ابی نعیم لے کر آتے ہیں اور اسی طرح ابن حجر اس کو الاصابہ میں بیان کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا صیرت النبوی کے دروس میں ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک کزن کے بارے میں پڑا تھا جن کی شادی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن فاطمہ سے ہوئی جن کا نام تھا سعید بن زید یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں یعنی وہ دس لوگ جنہیں ان کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی تھی ان کے والد کا واقعہ ہے ان کے والد ہیں زید ابن عمر ابن نفیل زید ابن عمر ابن نفیل یہ حضرت عمر کے چاہ چاہ تو زید ابن عمر ابن نفیل نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعصد کا زمانہ نہیں پایا اس سے پہلے ہی انتقال فرما گنایا مگر اس زمانے میں انہوں نے توحید اللہ تعالی کی توحید پر ایمان لائے کہ ایک رب کی میں عبادت کروں گا یہ سارے جتنے بتھ ہیں یہ باطل معبود ہیں اور اسی وجہ سے ان کی قوم ان سے ناراض ہوئی حضرت عمر کے والد ان سے سخت ناراض اور پھر انہیں سزا بھی دی جاتی انہیں مکہ سے بار بھی نکال دیا گیا تو اسی زمانے کا ایک واقعہ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں زید سے ملا مکہ معظمہ سے کوہ حراک جاتے ہوئے انہوں نے قریش کی مخالفت اور ان کے معبودان باطل سے جدائی کی تھی اس پر آج ان سے اور قریش سے ان کے اور قریش کے درمیان کچھ رنجش ہو چکی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے دیکھ کر بولے کہ اے عامر میں اپنی قوم کا مخالف اور ملت ابراہیم کا پیر ہوا اسی کو معبود مانتا ہوں جسے ابراہیم پوچھتے تھے میں ایک نبی کا منتظر ہوں جو بنی اسماعیل اور اولاد عبد المطلب سے ہوں گے ان کا نام پاک احمد ہے میرے خیال میں ان کا زمانہ نہ پاؤں گا میں ابھی ان پر ایمان لاتا ہوں اور ان کی تصدیق کرتا ہوں اور ان کی نبوت کی گواہی دیتا ہوں تمہیں اگر اتنی عمر ملے کہ انہیں پاؤ تو میرا سلام انہیں پہنچانا اے عامر میں تم سے ان کی نات و صفت بیان کیے دیتا ہوں کہ تم خوب پہچان لو درمیانہ قد ہے سر کے بال کسرت و قلت میں معتدل ان کی آنکھوں میں ہمیشہ سرخ دورے رہیں گے ان کی شانوں کے بیچ مہرے نبوت ہے ان کا نام احمد ہے اور یہ شہر ہی وہ شہر ہے جہاں وہ پیدا ہوں گے یہیں ان کی رسالت ظاہر ہوگی ان کی قوم انہیں مکہ میں رہنے نہیں دے گی ان کا دین انہیں گوارہ نہ ہوگا وہ ہدرت فرما کر ایک اور شہر چلے جائیں گے وہاں ان کا دین ظاہر و غالب ہوگا دیکھو تم کسی دھوکے یا فریب میں آ کر ان کی اطاعت سے محروم نہ ہو جانا کہ میں دین ابراہیمی کی تلاش میں شہروں شہروں پھرا ہوں یہود و نصارہ اور مجوز جس سے پوچھا سب نے یہی جواب دیا کہ یہ دین تمہارے پیچھے آتا ہے اور اس نبی کی وہی صفت بیان کی جو میں تم سے کہہ چکا اور سب کہتے تھے کہ ان کے سوا کوئی نبی نہ رہا حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب حضور خاتب الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت ظاہر ہوئی میں نے زید کی یہ باتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرص کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حق میں دعا رحمت فرمائی اور ارشاد فرمایا میں نے اسے جنت میں دامن کشا دیکھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے قبل یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں زید ابن عمر ابن نفیل نے جن جن ادیان کے لوگوں سے پوچھا انہوں نے یہی کہا کہ اب تمام انبیاء آ چکے سوائے ایک نبی کے جنہوں نے ابھی آنا ہے تو ختم نبوت پر دلیل ہو گئی اچھا اب ایک اور روایت جو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اسے بھی امام ابی نعیم نے دلائل النبوہ میں جمع کیا ہے حدیث بہت طویل ہے میں اختصار سے بیان کر دیتا ہوں کہ مقاقض بادشاہ جو کہ مصر کا بادشاہ تھا اس سے ملاقات ہوئی تو کہتے ہیں کہ جب ہم نے اس نصرانی بادشاہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدھو تصدیق سنی اس کے پاس سے وہ کلام سن کر اٹھے جس نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کی طرف جو ہے وہ مرغوب کیا ہم نے کہا سلاتین عجم ان کی تصدیق کرتے اور ان سے ڈرتے ہیں حالانکہ ان سے کچھ رشتہ علاقہ نہیں اور ہم ان کے رشتہ دار ان کے ہمسائے ہیں وہ ہمارے گھر ہمیں دین کی دعوت دیتے ہیں بلاتے ہیں اور ہم ان کے پیروکار نہیں ہیں پھر میں اسکندریہ میں وہ کہتے ہیں ٹھیرا کوئی گرجہ گھر کوئی پادری قبطی خارومی ہو یا نہ ہو میں نے نہ چھوڑا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت جو وہ اپنی کتابوں میں پاتے ہیں میں نے پوچھنا لی ہوں ان میں ایک پادری قبطی سب سے بڑا مجتحد تھا مجتحد تھا ان کا اس سے میں نے پوچھا کہ بھئی دیکھو آیا پیغمبروں میں سے کوئی رہ گیا ہے یا سالے پیغمبر آ چکے ہیں وہ بولا ہاں ایک نبی باقی ہیں وہ سب انبیاء سے پچھلے ہیں ان کے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی پیروی کا حکم ہوا ہے وہ نبی امی عربی ہیں ان کا نام پاک احمد ہے پھر اس نے حلیہ شریفہ اور دیگر فضائل لطیفہ ذکر کیے حضرت مغیرہ نے فرمایا اور بیان کر اس نے اور بتائے اور ساری کی ساری جو اس کے علم میں باتیں تھیں وہ خصائص سے وہ سارے بیان کر دی ہے اور کہا کہ یہ خصائص جو انہیں عطا ہوں گے کسی نبی کو نہ ملے آج در ہر نبی اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے لیکن وہ تمام عالم کی طرف مبعوث ہوئے ہیں مغیرہ فرماتے ہیں میں نے یہ سب باتیں خوب یاد رکھیں اور وہاں سے واپس آ کر اسلام لائے تو یہ ایک اور دلیل ہے اس بات پر کہ اس نے کہا کہ ہاں سب نبی آ چکے صرف ایک نبی باقی ہے اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی پیروی کا حکم عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی پیروی کا حکم ہوا ہے اور پھر ان کے علاوہ اور کوئی نبی نہ بچا اور عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے درمیان بھی کوئی نبی نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر تو یہ دوسری دلیل ختم نبوت پر انشاءاللہ تعالی کچھ اور تفصیلات کے ساتھ پھر اگلی دفعہ آپ کے ساتھ بات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں